پربیشو مسیح کے مدور اور پویتر نام میں آپ کو میرا پیار بھرا سلام سویکار ہوں میرے پریو آج ایک بہت چھوٹی سی بڑی مہتپون بات میں آپ کے ساتھ ساجہ کرنا چاہتا ہوں اپنے شطروں سے گھڑا کرو جی ہاں آپ نے ٹھیک سنا میں نے کہا اپنے شطروں سے گھڑا کرو لیکن کچھ اور سوچنے سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ میرے پریو میرا اور آپ کا شطروں کون ہے وہ جو میری طرح آپ کی طرح انسان ہے اور اپنے وچاروں میں ہم پر دوش لگاتے ہیں ہمیں ستاتے ہیں ہم لوگوں کو مارنے اور مارا ڈالنے کا وچار کرتے ہیں وہ ہمارے شطروں نہیں ہیں وہ تو نادان ہیں اور ہم ان کے لیے اپنے پربیو پرمیشور اپنے پربیویشو مسیح سے پراتنا کرتے ہیں کہ پربیو ان پر اپنی دیاکون لے لیے انہیں اپنی شانتی دیجئے ایسی انگرہ کی درستی ان پر لگائیے کہ وہ اور ان کا پریوار آپ میں شانتی پرابت کرے آنند کا جیون پرابت کرے اور آنند جیون کو پرابت کرے لیکن پریو جاننا ضروری ہے کہ میرا واسطوک شطروں کون ہے جاننے کا پریانس کیجئے کہ میرا واسطوک شطروں کون ہے کہیں ایسا تو نہیں آپ کے واسطوک شطروں آپ سوئم ہو میرا واسطوک شطروں میں سوئم ہی ہوں اور بیبھن پرکار کے شطروں کو میں اپنے جیون میں اس تھان دیتا ہوں ان کا پالن پوشن کرتا ہوں انہیں پوشٹ کرتا ہوں اور ان کے دورا میں اپنی زندگی کو پربوک کے پریم سے الگ کرتا ہوں راجہ داؤند نے بھجن سہیتا اس کا سینتیسوہ دھیار اس کی آٹھویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کروڑ سے پرے رہو اور جل جلہ ہٹ کو چھوڑ دو کروڑ سے پرے رہو اور جل جلہ ہٹ کو چھوڑ دے مت کڑ اس سے برائی ہی نکلے گی تین باتیں کروڑ جل جلہ ہٹ اور کڑنا میرے پریوک کروڑ کی نرنترتہ پاپ میں پریورتت ہو جاتی ہے جل جلہ ہٹ ارثہ جلن کی بھاونہ پریم کو نشٹ کرتی ہے اور کڑنا ایک تا کو بھنگ کرتا ہے جس سے پربو کی اپستیتی کو ہم اپنے بیچ میں محسوس نہیں کر پاتے یہ کروڑ جل جلہ ہٹ کڑنا یہ میرا اور آپ کا واسطوک شترو ہے جس سے مجھے اور آپ کو گھڑنا کرنا ہے اور اس کو اپنے جیون سے دور کرنا ہے یا ان کو اپنے جیون میں پرویش کرنے سے روکنا ہے سنت پولوس نے پویتر آتما کی پریڑنا سے کلوسیو کی پتری تیس ریعت دہائی کی آٹھویں اور نویں آیت میں لکھا لکھا کہتا ہے پر اب تم بھی ان سب باتوں کو ارثات کروڑ روش بیر بھاؤ نندہ اور مو سے گالیاں بکنا یہ باتیں چھوڑ دو ایک دوسرے سے جھوٹ مد بولو کیونکہ تم نے پرانے منشت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا ہے میرے پریو یہ ساری باتیں ہماری شترو ہیں ایک پرشن جو مجھے اپنے آپ سے پوچھنا ہے اور آج آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ میں کس سے گھرنا کروں کون ہے میرا شترو آج ہم اپنی پریشانیوں کے لیے دوسروں کو دوشی ٹھیرا رہے ہیں پرانتو ہمارے شترو تو ہم ہیں اور سوئم کے اندر ہمارے شترووں کو ہم پالتے ہیں ارثات کرود روش بیربھاؤ نندہ جھوٹ جلن گھرنا برائی اتیادی میرے پریو بھائیو بہنو پرمیشور کا وچن ارثات بائبل مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ہم ان سے گھرنا کریں ان کو سوئم سے دور کریں اور انہیں اپنے پاس نانے دیں کیونکہ وہ نہیں جو میری طرح اور آپ کی طرح ہی انسان ہیں ورن یہ باتیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتی ہیں ہمارے شترو ہیں ہمیں ان سے گھرنا کرنا ہوگا انہیں اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا تب ہم پرمو کے پیار میں پرمو یہشو مسیح کے انگرے میں بڑھ پائیں گے اور ہمارا جیون آتمک جیون بن پائے گا پرمیشور آپ کو آشید دے پرمو یہشو مسیح کے پاویت نام میں آپ کو جے مسیح کی